السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے جو لوگ ہماری چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے تو پلیز آپ ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں بیل آگن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سے ریلیٹڈ نوٹیفکیشنز ملتے رہیں دریہ خان جو کہ تحصیل ہے نسٹرک بکھر کی اور ایک چھوٹا سا شہر ہے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں اور چھت پہ میں نے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے بکریوں کے حوالے سے بکریوں کی دیکھ بھال بکریوں کا کھانا پینا بکریوں کی نگداشت اور بچوں کا پالنا تو یہ سب کچھ الحمدللہ الحمدللہ پچھلے تین سالوں سے ہو رہا ہے شکر اللہ پاک کا آج تھنڈ ہے موسم بہت تھنڈا ہے اور آج ہم اپنے جانور کو مکس چیزیں دیں گے کیونکہ میرے پاس ایک تو گھاس بہت زیادہ کم پڑا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ گھاس کتنا کم پڑا ہے گھاس پڑا ہے جی کم اور ساتھ میں پڑا ہے جی مصہ تو لائٹ آن کرتے ہیں یہ پڑا ہے جی گھاس لوسن جو کہ بہت ہی کم ہے مصہ کا آج گٹو اوپن کرتے ہیں جی اور تھوڑا تھوڑا سا نا انہیں کو مصہ بھی دے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ یار اور کیا چیز ہے کیا ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے تو میں ذرا اس گٹو کو اوپن کرلوں اس کے بعد پھر آپ سے بات کرتا ہوں جی تو دوستو اس میں سے میں نے کچھ مصہ اب نکال لیا ہے جو کہ میں اب اپنے جانور کو دوں گا اور اس سے پہلے میں ان کو لوسن بھی جا کے دوں گا تاکہ یہ ساتھ ساتھ میں لوسن بھی کھا لیں اپنا کام لوسن کے ساتھ سے بھی سیٹ کر لیں اور سیکنڈی یہ کہ یہ جو ہے وہ مصہ بھی کھائیں تو ان کے لیے جی میں لائے ہوں وہ لائے ہوں گھاس جو کہ ان کو بے حد پسند ہے لوسن لوسن والے جو گھاس ہے وہ جانوروں کو عموماً زیادہ پسند ہوتا ہے کیونکہ تو یہ گھاس جو ہے وہ مٹھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پروٹینز سے بھڑا ہوتا ہے اس کے اندر پروٹینز بھی ہوتی ہیں اور کافی زیادہ ہیلڈی ڈائٹ ہے یہ تو آپ جو ہے کوشش کریں کہ اگر آپ کے علاقے میں لوسن ملتا ہے تو اپنے جانوروں کو لوسن کھلائیں اور جو درہ بھی آپ کھلا سکتے ہیں جو درے سے بھی کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے آپ جو درہ کھلائیں آپ ان کو لوسن کھلائیں تو انشاءاللہ تعالی بکرین بھی صحت مند ہوں گی بچے بھی صحت بند ہوں گے اور ان کا ویٹ بھی بڑھے گا اللہ کے حکم سے ویسے رات کو بھی میں نے ان کو لوسن دیا تھا تو اس سے انہوں نے کافی زیادہ شاپ کی ہیں چھوٹا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یار یہ رات کو جو ہے نا اٹلیس کچھ تھوڑی سی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ڈرائی ڈرائی فروٹ ڈرائی فروٹ سے مراد یہ ہے کہ ان کی خوش خوراک ہونی چاہیے رات کے ٹائم کے لیے تاکہ یہ کم سے کم شاپ کریں اور ان کے روم کا انوارمنٹ بھی اچھا رہے ویسے بھی روم کا انوارمنٹ ٹھیک ہے کیونکہ جانور کا اپنی بھی ہیٹ ہوتی ہے خود بھی گرم ہوتا ہے اور سیکنڈلی یہ کہ آپ لوسن زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اپنے جانور کو لیے بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو جو جانور گھاس اگر نہیں بھی کھا رہے تو آپ ان کے لیے سب سے بیس جو گھاس ہے وہ ہے لوسن ٹھیک ہے خوشک لوسن لینے یا پھر اگر آپ کے علاقوں ہمیں لوسن ملتا ہے تو آپ اپنے جانور کو لوسن کھلائیں ٹھیک ہے کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جانور جو ہے بڑے نخرے کرتا ہے اور گھاس نہیں کھاتا اور ہاں ایک بات اور اگر جانور بالکل بھی کچھ نہ کھا رہا ہو آپ دیکھتے ہیں یاری میرا جانور کچھ کھا نہیں رہا تو سب سے بیس تو اس کا حل بتاتا ہوں جی کہ نمک لے لیں اور نمک لے کے اس کے تعلو پہ لگا دیں نمک لے کے اس کے تعلو پہ لگائیں جب آپ نمک اس کے تعلو پہ لگائیں گے نا تو اس کے موقع ٹیسٹ ڈیویلپ ہوگا ٹیسٹ ڈیویلپ ہوگا اور وہ کھانا کھائے گا انشاءاللہ اللہ اور اس سے وہ صحت مند رہے گا اور کھانا کھانا شروع کر دے گا تو اس طریقے سے آپ نے اپنے جانور کو اپنے جانور کا خیال بھی رکھنا ہے اور اپنے جانور کی حفاظت بھی کرنی ہے سردی کا موسم ہے اس سردی کے موسم میں جانور کو بچائیں جانور کے بچوں کو بچائیں زیادہ تر جو ہے وہ اٹیک بچوں پہ ہوتا ہے سردی کا اس کی وجہ یہ ہے کہ تھنڈ کافی زیادہ ہوتی ہے اور ہم اچانک سے دروازے کھول دیتے ہیں اور اچانک سے تھنڈا گرم ہو جاتا ہے ماحول تو یار یوں کبھی بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے بچوں کے لیے جہاں تک تعلق ہے تو وہ یہ ہے جانور کے بچوں کا بکری کے بچوں کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے انشاءاللہ یا تو ایک آپ چھوٹا سا پنجرہ بنا لیں اور لنڈے آج کا لنڈے کا سیزن ہے تو لنڈوں سے آپ جو ہے نا تلائیے وغیرہ بسترے وغیرہ آپ لے لیں گرم کمبل لے لیں چھوٹے چھوٹے تو وہ آپ لے کے پنجرے کے اندر اس کو بچھا دیں اور سائڈوں سے بھی اس کو کور اپ کر دیں فل تو جیسے ہی مطلب بیبی ہو بچہ ہو تو وہ انشاءاللہ جو ہے نا آپ اس کو پنجرے میں رکھیں اور وہ انشاءاللہ تلائی گرم بھی رہے گا اور ٹھیک بھی رہے گا اللہ کے حکم سے تو امیدہ جی آج کی آپ کو ہماری یہ بات سمجھ آگئی ہوگی ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں ایٹس ایمیس گارڈ فارمیگ ویشیلز آپ کا بہت شکریہ